میکگٹ وونڈ کیڑے والے زخم یہ دو قسم کا ہوتا ہے نمبر ون پریمری میکٹ پریمری قسم بنانے والی مکھیاں جانور کے جسم پر مجھو چھوٹے زخم جا رگڑ میں اپنے ہنڈے دیتی ہیں انڈوں سے نکلنے والے لاروے بافٹو کے اندر دور تک کرے جاتے ہیں اور زخم کو بڑا کھا دیتے ہیں پریمری میسج والی مکھیوں کے کیڑے زندہ خلیوں کو کھاتے رہتے ہیں زندہ خلیوں کو کھاتے رہتے ہیں پریمری میکٹ کا معجب بننے والی مکھیوں کے نام کیلی فورا ایری تھروسی فیلا نمبر دو گرین بٹل فلائی پریمری میکٹ کو اپنا سائیکل مکمل کرتے ہوئے دیکھیں فی میل ایمبریو فاسٹ انسٹار لاروہ سیکنڈ انسٹار لاروہ تھرڈ انسٹار لاروہ پوپا میل اٹلٹ سیکنڈری میگٹ یہ کیڑے صرف تباہ شدہ ریشوں کو اور زخم سے نکلنے والی رتوبتوں کو بکھاتی ہیں یہ کیڑے بافتوں کے اندر زیادہ گہرہی تک نہیں جاتے سیکنڈری میگٹ کو اپنا سائیکل مکمل کرتے ہوئے دیکھیں مسکا ڈمسکا سارگو گیج ہیمون ہائیڈیل سیکنڈری میگٹ کو اپنا سائیکل مکمل کرتے ہوئے دیکھیں سب سے پہلے مکھی انڈے دیتی ہے انڈے دینے کی تیس گھنٹے بعد ایک لاروہ بنتا ہے اور پھر ستائیس گھنٹے کے بعد یہ لاروہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر بائیس گھنٹے کے بعد یہ کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے اور ایک ستیس گھنٹے کے بعد یہ لاروہ فل ہو جاتا ہے اور یہ اپنے اگلی سٹیج پوری کر کے مکھی کی شکل اختیار کر کے اڑ جاتا ہے میگٹ وونڈ کا مکمل علاج غور سے دیکھیں نمبر ون سائگا وان کا پاوڈر کو زخم پر چھڑکیں پاوڈر زخم کے اندرونی حصوں تک مکمل طور پر پہنچ جائیں اس سے کیڑے مر جائیں گے میگٹ وونڈ کا مکمل علاج غور سے دیکھیں نمبر ون مگنیشم سلفیٹ کا محلول بنا کر زخم کو دھوئیں تاکہ اس سے لاروے صاف ہو جائیں اور زخم جلدی مندمل ہو جائے نمبر دو زندہ اور مرے ہوئے کیڑوں کو چمٹی یعنی فورسپ کی مدد سے باہر نکالیں تاکہ کیڑے آگے زخم نہ کریں اگر یہ کیڑے نہ نکالے جائیں تو یہ جانور کی جان بھی لے سکتے ہیں نمبر تین زخموں کو مکھیوں کے حملے اور جراسیم سے محفوظ رکھنے کے لئے جراسیم کا سپری کا استعمال کریں مثلا ٹیراجن پلس یا سی ٹی سی سپری کا استعمال کریں تاکہ زخم جلدی مندمل ہو سکے ساتھ کوئی اچھا انٹی بیٹک مسلن پینسلین استعمال کریں زخم کو مکمل صاف کر کے پینی ویٹ کا خوشک پوٹر ڈالیں اور اس وقت تک ڈالتے رہیں جب تک جانور کا زخم مندمل نہیں ہو جاتا اور پینی ویٹ انجیکشن میں دس سی سی ڈسلٹ وارٹر ڈال کر جانور کو تین تا پانچ دن لگا تار لگائیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے